اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی میں تقریبے تقسیم انعامات آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور نے امدہ کارکردگی کے حامل افسران میں انعامات تقسیم کیے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے آلہ سطح کے سیکیورٹی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس آمد آئی جی پنجاب سے ملاقات وفت میں سیکیورٹی مینجر آئی سی سی ڈیوڈ مسکر اور سینر افسران شامل تھے سینٹرل پولیس آفیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو پرموشن رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب پنجاب ہر سے گزرشتہ 24 گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں 70,043 ایمجنسی کالز محصول ہوئیں 6,086 کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ 49,557 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافیک آورین کی خلاف ورزی پر 5,004 الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچولٹ پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1,128 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاباش پنجاب پولیس شاباش سیالکٹ پولیس کی بڑی کاروائی دوہرے قتل کی واردات پر مطلوب بیرون ملک مفرور اشتہاری مجرم عبدالمجید 8 برس بعد گرفتار پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں تقریب تقسیم انعامات آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے امدہ کارکردگی کے حامل افسران میں انعامات تقسیم کیے آپریشن کمانڈر محمد شفیق احمد سمیت مختلف شعبوں کے امدہ کارکردگی کے حامل افسران میں اصنات اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے آپریشن اینڈ مونیٹنگ سینٹر الیکٹرونک ڈیٹا انیلسیس سینٹر کے افسران میں انعامات تقسیم کیے گئے انعامات وصول کرنے والوں میں ون فائیو ایمجنسی کال سینٹر کے افسران بے شامل آئی جی پنجاب نے کہا کہ انعامات حاصل کرنے والے افسران نے محنت کے ساتھ فرائے سر انجام دیئے اصنات اور انعامات کارکردگی کے نیمل بدل نہیں مقصد حوصلہ حفظائی کرنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے عالی سطح کے سیکیورٹی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب سے ملاقات وفت میں سیکیورٹی مینجر آئی سی سی ڈیوڈ مسکر اور سینر افسران شامل تھے وفت کو پنجاب میں منقید ہونے والے بینل قوامی کرکٹ میچز کے سیکیورٹی انتظامات بارے اگاہ کیا گیا سیکیورٹی مینجر آئی سی سی ڈیوڈ مسکر کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹس کی بحالی میں بہترین کرداردہ کیا ہے لاہور سمیت صوبہ بھر میں انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹس کے لیے پنجاب پولیس کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو سرہتے ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کھیلاڑیوں میچ آفیشلز شائکی نے کرکٹ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں کرکٹ ٹیموں کے تحفوز کے لیے ائرپورٹس ہوتیلز سٹیڈیمز اور روٹس میں تمام مقامات پر سیکیورٹی ہائی الیٹ رکھی جاتی ہے آئی جی پنجاب نے آئی سی سی وفت کے سیکیورٹی سربراہ کو پنجاب پولیس کی طرف سے سوینیر بھی پیش کیا ڈی ایس بی کے عہدے پر ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب کا انقاد سینٹر پولیس آفیس میں کیا گیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے 26 پولیس افسران کو ڈی ایس بی کے عہدے کے رینک لگائے تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ بچوں اور عزیزوں کاریب نے خصوصی شرکت کی آئی جی پنجاب سمیت سینٹر افسران نے ترقی پانے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات دی آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے نئے ڈی ایس پیز کو سپروائزری رول بارے اہم ہدایات بھی دیں اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام افسران جدید اپلیکیشنز آئی ٹی بیسٹ موڈرن ٹیکنالوجی کو اپنی پالیسنگ کا لازمی جز بنائیں سیف سٹیز آتھارٹی اور اورگنائزڈ کرائم یونٹ کا دائرہ کار بتدریج پنجاب کے تمام ازلاح تک بڑھا رہے ہیں نئے سیف سٹی پروجیکٹس اورگنائز کرائم ڈپارٹمنٹ سے پنجاب پولیس مزید مضبوط اور کارکردگی بہتر ہوگی محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجبوئی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 155 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 144 پنجاب انیورسٹی 154 اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 130 ریکارڈ کیا گیا بلاشوبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سے ایتکین ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون پائیف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی